24 جلائے کو کیپٹل سمارٹ ایٹی کی سائٹ پر جو ایونٹ ہونے جا رہے ہیں اس میں لاہور سمارٹ ایٹی کی ممبران کیلئے کیا خوش خبر ہوگی اس ویڈیو میں وہ ڈیٹیلز ایکسپلین کروں گا اور اس کے ساتھ سال لاہور سمارٹ ایٹی کی مارکٹ میں اس وقت جو پرڈکٹ سے ریٹ ہیں کیا ان دنوں آپ کو اپنی پرڈکٹ سے سیل کرنا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں لازمی بتاؤں گا نمبر اون بات کرتے ہیں کہ 24 جلائے کو جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے کیپٹل سمارٹ ایٹی کی سائٹ پر اس میں لاہور سمارٹ ایٹی کے ممبران کے لئے کیا خوش خبر ہیا لاہور سمارٹ ایٹی کے اندر جب سے لاہور سمارٹ ایٹی کو لانچ کیا گیا ہے تو ڈیفرنٹ پرڈکٹ ڈیفرنٹ فیزیز میں لانچ کیا گیا ہے جس میں فرسٹ فیز میں پانچ مللہ، دس مللہ اور کنال کے پلوٹس تھے ان کو دو دفعہ پلوٹس کی سیلیکشن آفر کی جا چکی ہے اور ایک دفعہ بیلٹ کیا جا چکا ہے اب لاہور سمارٹ ایٹی میں ہونے جا رہا ہے سیکنڈ بیلٹ یہ میں بات کروں ان جنرل تمام کٹیگری کی پلوٹس کے لئے پانچ مللہ سے لے کے ایک کنال کے پلوٹس کے لئے اس بیلٹ میں ان تمام ممبران کو جنہوں نے پنی انسٹالمنٹس اپ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے ان کو جنرل بیلٹ کے طرح پلوٹس نمبر ایلوکیٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خوشکبری ان ممبران کے لئے جنہوں لاہور سمارٹ ایٹی میں ساڑھے تین مللہ کا پلوٹ پر کیور کیا تھا ساڑھے تین مللہ چاہتا ہے کہ چھوٹی پروپرٹی ہے اور لاہور سمارٹ ایٹی میں اس کی ڈیمانڈ چونکہ سب سے زیادہ ہے تو اس کے والے سے ممبران بہت کنٹینئوسٹی پوچھتے رہتے ہیں کہ کب تک لاہور سمارٹ ایٹی میں اس کا میپ ریلیز کیا جائے گا 24 جلائے 2024 کو جب کیپٹل سمارٹ ایٹی کی سائٹ پر ایونٹ ہوگا تو اس میں لاہور سمارٹ ایٹی کا میپ جو ہے اوورال ماسٹر پلین جس میں تمام ڈسٹکس ہوں گے تمام ڈسٹکس امراض ہے جس میں ویسٹ بلوک بھی ہوگا سنٹرل بھی ہوگا ایسٹ بھی ہوگا تمام ڈسٹکس کا کمبائن میپ لانچ کر دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساڑھے تین مرلا کا جو بھی ماسٹر پلین میں ایڈیا بنتا ہے جو بلوکس بنتے ہیں ان کے حوالے سے بھی لانچ کر دیا جائے گا تو ان ممبران جنہوں نے ساڑھے تین مرلا کے پلوٹس کی انسٹالمنٹس اپڈیٹڈ رکھی ہوئی ہیں ان کو میپ پر سیلیکشن بھی آفر کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ لاہور سمارٹ ایٹی کے سیکنڈ بیلٹ کے لیے ممبران کو انانسمنٹ کر دی جائے گی کہ لاہور سمارٹ ایٹی میں سیکنڈ بیلٹ کب ہوگا یہ تو کیا پہلا بات جو ممبران کیا کنٹینس سوال تھا جو رگلر پوچھتے رہے تھے کہ لاہور سمارٹ ایٹی میں بیلٹ کب ہوگا اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ کہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے keeping in mind the current turmoil in Pakistan political turmoil یا economic turmoil لاہور سمارٹ ایٹی میں انویسمنٹ کو رکھنا چاہیے یا hold کرنا چاہیے یا نکال دنا چاہیے تو میرا ایک خیال یہ ہے کہ لاہور سمارٹ ایٹی نے اپنی انویسمنٹ کے ابھی تک 5% کو بھی اچیو نہیں کیا اپنے ریٹرن کی جو ریشو ہے 5% کو بھی اچیو نہیں کیا وہ کیسے کیا لاہور سمارٹ ایٹی کے جو تین انٹرچنجز بننے ہیں ان میں سے کوئی انٹرچنج بن گیا the answer is no کیا لاہور سمارٹ ایٹی نے ابھی تک سائٹ پہ مکمل possession handover کر دی ہے the answer is no کیا لاہور سمارٹ ایٹی کے سائٹ پہ کیا فلیکشپ پوجیکٹ سے بننے ہیں جس میں آپ کا سعودی جنرمن ہسپٹل ہے جس میں آپ کے ہائی ریزز پوجیکٹس ہیں جس میں آپ کے ڈیفرنٹ اور پوجیکٹس ہیں جو کہ فورن کمپریز پاکستان میں کرنے جا رہی ہیں جس میں سلیکون ویلیج کا پوجیکٹ ہے ان پوجیکٹس میں سے ابھی تک کوئی پوجیکٹ ایکزیکیوٹ نہیں ہوا تو انویسمنٹ پہ ریٹرن کا بیسٹ موقع کونسا ہوتا ہے کہ جب آپ انویسمنٹ کریں جب سائٹ پہ یہ تمام چیزیں بن چکی ہوں اس سے میمبر کو بہت خاطرخواہ ریزرٹس ملتے ہیں یاد رہے کہ ابھی تک پاکستان میں جتنی سسائٹی ہیں کوئی سسائٹی ایسی نہیں ہے جو ڈے ون لانچ ہو اور لانچنگ کے ساتھ یہ اپنے نو سی کے ساتھ آئے تو لاہور سمارٹی پاکستان کا وائد پوجیکٹ بنا تھا انفریکٹ لاہور کی ہسٹری کا پہلا پوجیکٹ بنا تھا جو کہ وید نو سی لانچ کیا گیا تھا پری لانچ میں نو سی کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ لاہور سمارٹی کا تین انٹرچنجز ہیں جنہوں نے سائٹ پہ مکمل ہونا ہے نمبر ون آپ کا انٹرچنج جیڈی روڈ کے اوپر ہے جو پاکستان کی سب سے پرانی روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو انٹرچنج بنتے ہیں وہ آپ کا لاہور ایسٹن بائی پاس یا لاہور رنگ روڈ کے اوپر انٹرچنج ہے جو کہ آنے والے دنوں میں جس کی انٹری اور ایکزیٹ پوائنٹ اوپن کر دی جائیں گے just like capital smart city کہ 22 میں 2022 میں اس کے انٹری ایکزیٹ پوائنٹ اوپن کیے گئے تھے اور آج 2024 میں دونوں سائٹ انٹری پوائنٹ اوپن کیا گیا تھا اور آج capital smart city کی دونوں سائٹ پہ آپ امٹے کے through انٹری اور ایکزیٹ دے سکتے ہیں same case goes for lahore سمارٹی کہ اس کا یہ جب لاہور ایسٹن بائی پاس رنگ روڈ کا انٹرچنج آئے گا تو انویسمنٹ میں بہت اچھا جمپ آئے گا اور نمبر تری لاہور سیالکورٹ موٹر وے بننے والے انٹرچینج کا بھی انظار کریں کہ لاہور سمارٹری کا لاہور سیالکورٹ موٹر وے پہ جب انٹرچینج بنے گا تو انویسمنٹ میں بہت زیادہ ریٹنز آئیں گے یہ تو ہوگے تین انٹرچینجز جو لاہور سمارٹری کی سائٹ پہ بننے ہی بننے ہیں اس میں کوئی دو رائنی ہے جس کے آپ کو سب سے بڑی ایکزمپل ملتی ہے کہ لاہور سمارٹری کی سائٹ پہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو آپ لاہور ایسٹرن بائی پاس کے انٹرچینجز سے اترکے جاتے ہیں یعنی جو تیمپری ایکسس بنے گا وہاں سے اترکے سائٹ پہ ایکسس لیتے ہیں آپ نے اگر دیکھا ہوا لاہور جیٹی روڈ سے دیکھیں تو آلڈی ریلوے کی جو لائن گزرتی ہے اس کو دی ٹریک کر دیا گیا یعنی اس کو جو تیمپریز کی موومنٹ ہے اس کو سائٹ پہ کر دیا گیا ہے ابھی لاہور کا انٹرپاس بننے کے بعد لاہور جیٹی روڈ پہ جب انٹرپاس بنے گا لاہور سمارٹری کا تو پھر دوسرا بڑا ایڈوانٹیج ہوگا اور اس کے ساتھ اب جب تیسری جو بڑے پروجیکٹس بنے گئے سائٹ پہ ایسے پروجیکٹس آپ نے لاہور کی اندر اس وقت نہیں اگزست کرتے اور نہ شاید فیوچر میں اگزست کریں کیونکہ لاہور سمارٹری نے موسٹی پروجیکٹس کے لیے جو ڈیزائنرز ہیں وہ پاکستان کے باہر سے لے کے آ رہے ہیں ابھی آپ کو جو چند ہائی رائزز پروجیکٹس ملتے ہیں وہ لاہور میں آپ کو گل بگ مین روڈ پر ملتے ہیں اس کے علاوہ لاہور میں آپ کو بڑے ہائی رائزز سٹینڈرڈ کے پروجیکٹس نہیں ملتے ہیں لاہور جم خانہ کے سامنے جیل روڈ پر کچھ پروجیکٹس ملتے ہیں اثر دن دیٹ لاہور میں آپ کو بڑے ہائی رائزز کے پروجیکٹس نہیں ملتے ہیں تو جب لاہور سمارٹ ٹی کے اندر یہ پروجیکٹس آئیں گے تو انویسمنٹ میں خاطرکہ اضافہ ہوگا اور ابھی تو لاہور سمارٹ ٹی کا جرودہ کی طرف سے کچھ ہزاروں ایکر لینڈ ایسی ہے جو پرکیورمنٹ ہوئی ہے جو کہ میں کونفیڈنشل کونفیڈنشلی کے تحت اوپن نہیں کر سکتا بات بٹ وہ لینڈ جب آئے گی تو ممبران کو بہت بڑا بینفیٹ ہوگا کیونکہ اس سے لاہور سمارٹ ٹی کا نہیں پورے لاہور کا نقشہ بدلے گا تو لاہور سمارٹ ٹی میں میرا نہیں خیال کہ ابھی ممبر کو اپنی انویسمنٹ کو پل آؤٹ کرنا جائے اور وہ بھی ان حالات میں کیپنگ ان مائنڈ کہ پاکستان میں ابھی گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے کب چلی جائے گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے کب الیکشنز ہو جائیں یہاں اورال پاکستان میں سٹیبلیٹی آپ کی پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے ایکنومک سٹیبلیٹی کی بات کریں تو پاکستان میں ابھی تک اپنیومک سٹیبلیٹی بھی نہیں آئی ابھی جب آئی ایم ایف کا پیکج آئے گا تین سال کے لئے پاکستان میں پروپر سٹیبلیٹی آئے گی تو اس کے بعد پاکستان میں گروت جب انکریز ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ اس کے بعد لاہور سمارٹ ٹی کے ممبران کو بھی اس کا بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اور جو بھی ممبران لاہور سمارٹ ٹی میں آنے والے دنوں میں بیلٹ میں شامل ہوں گے ان ممبران کی بھی انویسمنٹ پر اچھے ریٹنز آئیں گے کیونکہ ان کے پاس پھر پروپر ایڈریس آ جائے گا رائیڈ نو آپ جب بتاتے ہیں کسی کو کہ آپ کو لاہور سمارٹ ٹی میں ساڑھے تین مرلہ کی فائل ہے تو آپ کے پاس کوئی پروپر ایڈریس نہیں ہوتا پھر اس کے بعد آپ کے پاس لاہور سمارٹ ٹی فائل نہیں ہوگا پروپر پلٹ ہوگا پروپر ایڈریس ہوگا کہ فلان بلوک کی فلان سٹریٹ کے فلان پلٹ نمبر میرا پلٹ ہے تو اس لحاظ سے اس کی ویلیو میں اچھا خاطر کا اضافہ ہوگا اگر آپ کو لاہور سمارٹ ٹی یا کیپیٹل سمارٹ ٹی بوکنگ کو اس کچھ معلومات چاہیے ہوں دیگر نمبر پر دابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویبسٹ ویزرٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو چھی لگے تو پلیز دو لائی کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لئے خدا حافظ